بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف نائنٹ کلاس مطالعہ باوستان کا لیکچر نمبر ٹین اور آپ کا چپٹر نمبر ٹو اور آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے شملہ کانفرنس شملہ کانفرنس اس سیاسی پسمنظر کا حصہ ہے جو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ برس اہیر میں جو سیاسی حلچل شروع ہوئی تھی جنگ عظیم دوم کے بعد یعنی کہ انیس سو انتالیس کے بعد اسی سیاسی حلچل کا ایک حصہ ہے شملہ کانفرنس مہنکد ہوئی نائنٹین فورٹی فائیو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے تھوڑے سا پسمنظر میں جاتے ہیں جہاں پر آپ اس کا تعرف بھی لکھ سکتے ہیں ہماری پہلی ہیڈنگ ہوگی تعرف وہی گزارش کہ آپ اپنی کچھ ایسی ہیڈنگز ہیں کچھ سمجھنے کے لئے رف کواپیز اپنے پاس رکھئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ کورس جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے کچھ نائنٹ کلاس کے میں بک کا جائزہ لے رہا تھا جو کہ مارکیٹ میں اب ایویلیبل ہے جس میں پہلے سبق میں کچھ سوالات میں کچھ اضافی چیزیں اور کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو مطالعہ پاکستان ویسے ہی ہے چوتھے چپٹر اور دوسرے چپٹر کو ملا کر ایک چپٹر بنا دیا گیا ابھی یہ جو سلسلہ آپ کے آگے امتحان لینے تک کا جاری رہے گا یہ پرانے حسنے بس سے ہوگا اس کے بعد جو چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں دوسرے چپٹر کے حوالے سے اس کی لیکچر آپ کی نئی کتاب کے حوالے سے ہی دیے جائیں گے تو آپ نے نیو بکس جو لینی ہے جو ایڈیشن ابھی 2020 یعنی کہ 2020 اور 2021 کا آیا ہے 2020 اکیس کا جو ایڈیشن مارکیٹ میں آویلیبل ہے آپ نے اسی کے ساتھ ہی آگے اپنے مطالعہ پاکستان کو دیکھنا ہے یعنی کہ وہیں سے ہی آپ نے تیاری کرنی ہوگی تو ہم یہاں پر تھے شملہ کانفرنس اور اس کے تارف کے حوالے سے تارف میں کہا جائے گا کہ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد آپ کو پتہ ہے اس سیاسی جو حل چل مچ گئی اس میں برطانیہ عظمہ کو یہ خطرہ لاکھ ہوا کہ بریس اگیر ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا خاص طور پر جو یہاں پر قرارداد پاکستان پیش کر دی گئے اور اس کے بعد ہندوستان چھوڑ دو سیور نافرمانی کی تحریکیں بھی اس کا سبب تھی تو برطانیہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بریس اگیر اس کے ہاتھ سے نہ نکلے کرپس مشن بیجا گیا دیو کہ ناکام ہوا اس کے بعد گاندی جناب مذاکرات جو پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں جس میں گاندی نے قائد اعظم کو اس چیز پر رضبان کرنے کی کوشش کی سی آر فرمولے کے تحت کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے اور اس کے بعد جو معاملات آپس میں تہہ کرنے ہیں ان کو بعد میں تہہ کر دیا جائے لیکن قائد اعظم نے اس چیز کو مکاری اور دھوکہ قرار دیا اور اس کو رد کر دیا اس کے بعد لارڈ ویبل جیسے کہ یہاں کا وائس راہ ہند تھا اب برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ کم سے کم برسغیر کی سیاسی جو حل چل ہے وہ ختم کی جائے وہ اسی صورت میں ممکن تھی کہ دو بڑی اقوام اور ساتھ میں کچھ اقلیت ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے کسی ایک چیز پر متفق ہو جائے اس کے لئے کرپس میشن بیجا گیا اس کے لئے باقی کوششیں بھی ہوتی رہیں لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بات آ جاتی ہے شملہ کانفرنس کی شملہ کانفرنس ایسر میں منقض کروائے گی ویبل نے جو پلان دیا تھا اس پر غور و خوز کے لئے تو اس کے تاروں پر یہی لکھیں گے کہ انیس سو بیالیس کی کرپس میشن کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں ہندوستان چھوڑ دو اور سیول نافرمانی کی تحریک اروج پکڑ گئے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اس جاسی صورتحال کا بدلتا رنگ دیکھ کر کیونکہ ایک طرح مسلمانوں نے قرارداد پاکستان تک پیش کر دی تھی برطانیہ والے اس کوشش میں تھے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ بنائے جائے جس میں نئی اسمبلیہ بنائی جائے نئی آئین بنائے جائے اور حکومت سازی کا عمل مکمل کیا جائے اسی صورت میں ان کا بچاؤ ممکن تھا تو اس صورتحال میں لارڈ ویول نے ایک پلان پیش کی جس کو ہم کہتے ہیں میں اس کے یہاں پر کچھ تجاویز کے اشارے مکمل نہیں رکھوں گا لیکن اس کے اشارے اور مکمل پوائنٹ آپ کو پھر میں سمجھا دوں گا تو بڑھتے ہیں تجاویز کی طرف پہلا پوائنٹ مستقبل کا دستور اب یہاں پر میں نے اشارہ لکھا مستقبل کا دستور چلے یہ مکمل لکھا در برسغیر کی سیاسی قوتوں برسغیر کی قوتوں یا آپ اس کو لکھیں سیاسی طابتوں یہ مناسب رہے گا کی مرضی سے بنایا جائے گا یعنی کہ مستقبل میں بھی جو بھی دستور بنے گا جو بھی آئین جو بھی قانون برسغیر کے لئے بنایا جائے گا وہ برطانیہ والے خود اپنی طرف سے تیہ نہیں کریں گے بلکہ اس میں برسغیر کی جو سیاسی طاقتیں ہیں یعنی کہ مختلف جماعتیں ہیں ان کی مرضی سے بنایا جائے گا جو یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ آتا ہے اور وہ ہے گورنر گورنر جنرل کی انتظامی کون سے چھے ہندو پانچ مسلمان یعنی کہ گورنر جنرل جو ہوگا وہ ایک انتظامی کونسل بنائے گا انتظامات کو چلانے کے لئے اور اس میں چھے ہندو ہوں گے اور پانچ مسلمان ہوں گے چھے ہندو اور پانچ مسلمان یہاں پر بات اگر کی جائے کہ چھے ہندو کیوں ہوں گے تو برسغیر میں ہندو کی اس وقت کی اکثریت تھی تو اس اکثریت کو یعنی کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے چھے ہندو رکھے گئے اور پانچ مسلمان ہوں گے یہ تجویز پیش کی گئے اور گورنر جنرل اس انتظامی کونسل کی صدارت بھی خود کرے گا یعنی کہ وہ تمام چیزوں کو خود دیکھے گا صدر وہ ہوگا نمبر تین اقلیتوں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا جن علاقوں میں جن کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد کم ہے اگر ہم یہاں پر مسلمانوں کے علاقوں میں دیکھیں تو ہندووں کی تعداد کم ہوگی تو جہاں پر ہندو زیادہ تعداد میں وہاں پر مسلمانوں کی یا دیگر کچھ جماعتوں کی تعداد کم ہوگی جس میں آپ سکھ لے سکتے ہیں ایسائی لے سکتے ہیں یا بدھ مرد کے پیروکار لے سکتے ہیں تو ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ آتا ہے اور وہ ہے کہ کمانڈر ان چیف کے علاوہ تمام ارکان کا تعلق بری صغیر سے ہوگا یعنی کہ کمانڈر ان چیف جو کہ بری صغیر کے حوالے سے یعنی کہ فوج کے جو کمانڈ کرتا ہے یعنی کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف بیو سے دفاع کے حوالے سے کمانڈر ان چیف کے علاوہ انتظامی کونسل میں تمام لوگ جہاں تمام ارکان جو ہوں گے ان کا تعلق کس سے ہوگا بری صغیر سے ہوگا کیونکہ معاملات تھے بھی بری صغیر کے حوالے سے یہ تھی ہماری تجاویز یہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی کہ مستقبل کا دستور جو کا وہ بری صغیر کے لوگوں یعنی کہ جو سیاسی طاقتیں جن کو جو نمائندے ہیں یہاں کے رہنے والوں کے ان کی مرضی سے بنایا جائے گا انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور اس میں یعنی کہ ہندو بھی ہوں گے چھے اور پانچ مسلمان ہوگئے انکلیت ہو کہ حقوق کا تعافظ کیا جائے گا کمانڈر اینڈ چیف کے علاوہ تمام ارکان کا تعلق بری صغیر سے اور اس کا پانچوہ پائنٹ مجھے مرکز کے بعد صوبوں میں انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی ٹھیک ہے یہ پانچوہ پائنٹ تھا یعنی کے پہلے مرکز میں جب گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بن جائے گی تو اس کے بعد صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی اب اس پلان پر ہور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر ایک کونفرنس منقض کروائے گی جس کو کہتے ہیں شملہ کونفرنس جس کو کہتے ہیں شملہ کونفرنس تو اس میں مسلم لیگ کی جانب سے کون کون تھے اور کانگریس کی جانب سے کون کون تھے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کونفرنس پر ہور کرنے کے لیے جہاں پر مسلم لیگ اور کانگریس کی نمائندے کچھ بلائے گئے وہیں پر دیگر جماعتوں کی لوگ بھی شامل تھے تمام صوبوں کے وزرائیال ابھی اس میں شامل تھے لیکن میں خاص طور پر یہاں پر وہ تین تین نام کانگریس اور مسلم لیگ کی حوالے سے لکھوں گا جنہوں نے اس کانگریس میں شرکت کی مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ علاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر یہ تین افراد مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے اور کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کی جانب سے پندت نہرو بلدیو سنگھ اور ابول کلام آزاد کا نام ہمیں نمائیہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ کی جانب سے قائد اعظم لیکت علی خان سردار عبدالرب نشتر کانگریس کی طرف سے پندت نہرو بلدیو سنگھ اور ابول کلام آزاد اس کے علاوہ تمام سوبوں کے وزرائے آلہ اس میں انہوں نے شرکت کی اور جو باقی کچھ چھوٹی جماعتی تھے یونینس پارٹی وغیرہ اور ہوم رو لیک ان کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر غور و خوز کیا گیا اس کانفرنس میں یہ تمام بات جو آگے میں کرنے جا رہا ہوں وہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے کانفرنس میں جو غور و خوز شروع ہوا تو بات آکے اٹک گئی چھے ہندو اور پانچ مسلمانوں پر اب چھے ہندو تو اس کی اوپر کوئی بحث نہیں تھی لیکن پانچ مسلمانوں کی بات پر قائدیعظم کا یہ موقف تھا کہ وہ تمام کے تمام جو لوگ ہوں گے ان کا تعلق کس جماعت سے ہوگا مسلم لیگ سے ہوگا کس جماعت سے ہوگا مسلم لیگ سے ہوگا جبکہ کانگریس اس چیز پر زور لگا رہی تھی کہ کسی ایک یعنی کہ جو چار مسلمان مسلم لیگ سے ہو ایک کا تعلق کانگریس سے ہونا چاہیے اور انہوں نے نام پیش کیا ابوالکلام آزاد کا کس کا نام پیش کیا ابوالکلام آزاد کا اس کے علاوہ لارڈ ویول نے تجویز اپنی طرح سے پیش کی کہ آپ پانچوہ جو مسلمان ہوگا وہ وزیراعال پنجاب یونینس پارٹی کے جو سربراہ تھے ملک حضر ریاض صاحب صاحب جو ان کو آپ جو ہے وہ پانچوہ مسلمان اس کے نمائنگی کی صورت میں رکھ لیں لیکن لیکن قائدی آزم اس پر متفق نہ تھے قائدی آزم نے بالکل اس چیز سے صاف انکار کر دیا یہ ہی وہ نکتہ تھا جس پر آ کر شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہوئی اس نکتے پر آ کر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی اب بزار یہ نظر آ رہا تھا اور تنقید بھی کی گئی کہ قائدی آزم کی ہٹ دھرمی تھی ان کا سخت رویہ تھا ورنہ شاید برسغیر کا سیاسی مستقبل بہتر ہو سکتا تھا لارڈ ویول نے سخت تنقید کرتے بھی کہا کہ قائدی آزم کا رویہ صحیح نہیں تھا جس وجہ سے یہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہوئی جبکہ قائدی آزم کا موقف اور اس کی وضاحت اور قائدی آزم کی فراست کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں نتائج سامنے آ جاتے ہیں بلکل اس کے ایک سال بعد انیس سو پینتالیس چالیس کے انتخابات میں انیس سو پینتالیس چالیس کے انتخابات ہوئے اور اس میں مسلم لیگ نے مذہب کے نام پر جو نشستیں مسلمانوں کی رکھی ہوئی تھی مرکزی اسمبلی میں وہ تیس کی تیس نشستیں مرکز میں مسلم لیگ کے مسلمانوں نے جیتے ہیں یہ قائدی آزم کی موقف کی بھرپور حمایت بھی تھی اور تائید بھی تھی اور قائدی آزم کا وہ فیصلہ کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں تھا قائدی آزم کا کیا موقف تھا اس شملہ کانفرنس جیسے کہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ شملہ کانفرنس ان کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی قائدی آزم نے کہا کہ یہ گاندی کا یعنی کہ بنایا ہوا ایک جہال ہے اور اس میں مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے اگر کوئی ایک شخص بھی اس وقت پانچ مسلمانوں میں سے کسی اور جماعت سے ہوتا ہے تو مسلم لیگ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے ایک فرد جو کہا جاتا وہ جماعت بھی کلیم کر سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو قائدی آزم کی فہم و فراست تھی کہ انہوں نے اس پر انکار کیا اور اس انکار پر شملہ کانفرنس ختم ہی لیکن ان کی فہم و فراست درست تھا اور مسلم لیگ یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی اور اس وقت اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ پانچوہ مسلمان کی سور جماعت سے ہو تو شاید انہوں سے پینتاریس چیلیس کی انتخابات جو کہ پاکستان بننے کی بہت بڑی وجہ بنے ان میں مسلم لیگ کو ویسی کامیابی حاصل نہ ہوتی تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے میں اس کی پر دوبارہ سے آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اور آخر پہ اس کے کچھ شارٹ پوششنز کے حوالے سے بات کر لیں گے تعارف میں اب وہی لکھیں گے کہ کرب سمیشن ناکام ہوا جناہ گاندی مذاکرات سیاسی حل چل گاندی نے تحریکی چلا دی اندوستان چھوڑ دو سبل نافرمانی کی تحریکی شروع ہو چکی تھی برطانیہ کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ کوئی کوشش کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس میں حکومت سازی آئین سازی اور اسمبلیہ بنا دی جائیں تاکہ برسغیر میں یہ جو سیاسی اتار چڑھا ہوئے اس کو ختم کیا جائے سکے اور ان کو حکومت کرنے میں آسانی ہو اس کے لئے لاؤڈ ویول نے یہ تجاویز بیش کی جو کہ میں آپ کو پہلے بھی دور آ چکا ہوں کہ مستقبل کا دستور یہاں کے لوگ اور ان کے جو نمائندے چنمے وہی بنائیں گے اور گورنر جرنل کی انتظامی کونسل میں چھین دو پانچ مسلمان ہوگئے اخلیتوں کے حقوق کا تحفظ کی جائے گا کمانڈر انچیف کے علاوہ تمام ارکان کا دعالق برسغیر سے ہوگا مرکز کے بعد صبح میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی اس پر وورو کونس کے لئے شملہ میں ایک کانفرنس منعقد کروائے گے مسلم لیگ کی طرف سے قائد آزم اس کے بعد لحاکت علی خان اور سردار عبدالربنشہ جہاں پر شرکت کرتے ہیں وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پندت نہرو بلدیو سنگھ اور ابو القلام آزاد ہمیں کانگرس کی جانب سے نظر آتے ہیں تمام وزرائی اللہ جو صوبوں کے تھے وہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور کانفرنس میں اس نکتے پر آ کر معاملہ خراب ہو جاتا ہے جہاں پر پانچ مسلمانوں کا تذکر ہوتا ہے قائد آزم کسی بھی صورت میں پانچوں مسلمان کسی اور جماعت سے قبول نہیں کر رہے تھے اور اسی نکتے پر یہ کانفرنس ختم ہوتی ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ قائد آزم کا رویہ سخت تھا لیکن آنے والے وقت میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قائد آزم کا یہ رویہ بلکل درست تھا اور ان کی فہم و فراست کے نتیجے میں آج ہمیں پاکستان نصیب ہوا یہ تھا ہمارا ٹوپک اور اس کے جو شارٹ کوسٹن کی اگر ہم یہاں پر تھوڑی سی بات کریں ویول پلان یہ اس کی جو تجاویز ہیں اس میں سے دو یا تین وہ امتحانات میں آ جاتا ہے کہ آپ اس پر اوپر یعنی کہ تجاویز لکھیں ویول پلان کیا تھا پھر اس کی بات کے شملہ کانفرنس کا منقید ہوئی اور نائنٹین فورٹی فائی یا آپ کا ایم سی گیو بھی آ جاتا ہے اور اکثر شارٹ کوسٹن بھی بن جاتا ہے یا شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کے جانب سے کون کون شریک ہوا اور کانگرس کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ کانگرس کی طرف سے شملہ کانفرنس میں کون کون تجویز یعنی کہ شریک ہوا ایک اور سوال اس میں آ جاتا ہے کہ لارڈ ویول نے پانچوہ مسلمان کس بندے کو تجویز کیا تھا شملہ کانفرنس میں اور کانگرس کس کو پانچوہ مسلمان کی صورت میں پانچ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتی تھی یہ بھی اس میں کچھ مختصر سوالات آ جاتے ہیں تو اس ٹاپک کو بڑے دھیان سے پڑیے گا اور اس کو سمجھئے گا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اہم تھیانی نکتہ نظر سے اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس کے جو تجاویز ہیں وہ تھوڑ سی کمپلیکیٹڈ ہیں مشکل ہوتی ہیں یاد کرنے میں اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا ایک دو دفعہ اپنی رف کپیز پر لکھ لی جائے گا تاکہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے اگلے ٹاپک تک کے لیے خدا حافظ